ایشہ سریز کے چوتھے ٹیسٹ کی پہلی انکس میں سٹیرویڈ براؤڈ نے ٹریویس ہیٹ کی وکٹ لے کر ٹیسٹ کرکٹ میں اپنی چھے سو وکٹیں مکمل کر لی اب سوال یہ ہے کہ سب سے زیادہ وکٹیں لینے والا کھلاڑی کون ہے اور اس نے کتنے وکٹیں لی ہیں ٹیسٹ کرکٹ میں پانچ سو سے زیاد وکٹیں کس کس نے لے رکھی ہیں پاکستانی بولر پوری دنیا میں مشہور ہیں مثال کے طور پر وسیم اکرم، وکار یونس، یونس خان، عبدالقادر، سکلین مشتاق، سعید اجمل اسی طرح کئی بولرز ہیں کیا کسی ایک پاکستانی نے ٹیسٹ کرکٹ میں پانچ سو سے زیادہ وکٹیں لے سکا ہے یا نہیں اگر نہیں لے سکا تو کتنی وکٹیں لی ہیں یہی نہیں اور بھی بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں لیکن ہم ان سب سوالوں کے جوابات دھوننے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے بولر کی وہ ریکارڈ ہے شاید کبھی ٹوٹ ہی نہ سکے کیونکہ جس طرح سے ٹیسٹ کرکٹ کم ہو رہی ہے اور ساتھ میں ٹی ٹوینٹی کرکٹ کی طرف روجان بڑھ رہا ہے تو یہ ریکارڈ نہ ٹوٹنے والا ہے انیس سو بیانوے سے لے کر دو ہزار دس تک سرلنکا کی طرف سے کھیلنے والے مرلی دھرن کا نام تو سنا ہوگا جس نے نہ ٹوٹنے والا ریکارڈ ہی بنا دیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک سو تین تیس ٹیسٹ میچو میں آٹھ سو وکٹیں لے لی ہیں جو ٹیسٹ کرکٹ کی اب تک کی سب سے زیادہ وکٹیں ہیں اور شاید یہ ریکارڈ ہی رہے گا دوسرے نمبر پر ہیں انیس سو بیانوے سے لے کر دو ہزار ساتھ تک اسٹریلیا کی جانب سے کھیلنے والے شین وارن جسے پاکستانی ماہناز پینر عبدالقادر کا شاگرد بھی کہا جاتا ہے شین وارن نے ایک سو پینتالیس ٹیسٹ میچو میں سات سو آٹھ وکٹیں لے رکھی ہیں تیسرے نمبر پر ہیں دو ہزار تین سے تیس تک مطلب کہ اب تک کھیلنے والے جیمی آنڈرسن جس نے ایک سو بیاسی ٹیسٹ میچ کھیل رکھی ہیں اور اس نے اب تک چھ سو اٹھاسی وکٹیں لے ہوئی ہیں چوتھے نمبر پر ہیں انیس سو نوے سے دو ہزار آٹھ تک کھیلنے والے انڈیا کے انیل کمبلے جس نے ایک سو بتیس ٹیسٹ میچو میں چھ سو انیس وکٹیں لے رکھی ہیں اور پانچوے نمبر پر آتا ہے ابھی ابھی اپنی چھ سو وکٹیں مکمل کرنے والے سٹیو رائٹ براؤڈ جو دو ہزار سات سے اب تک ایک سو چھ سٹ میچ کھیل چکے ہیں سٹیو رائٹ براؤڈ چھ سو وکٹیں حاصل کرنے کا کارنامہ انجام دینے والے دنیا کے پانچوے اور انگلینڈ کے دوسرے بولر ہیں آپ کو سوال کے دوسرے پارٹ کا جواب تو مل گیا ہوگا کہ کوئی بھی پاکستانی شامل نہیں ہے لیکن کس کھلاڑی نے سب سے زیادہ وکٹیں لے رکھی ہیں وسیم اکرم اور وقار یونس دو ایسے کھلاڑی ہیں جس نے پاکستان کی جانب سے زیادہ وکٹیں لے رکھی ہیں وسیم اکرم نے انیس سو پچاسی سے دو ہزار دو تک ایک سو چار ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں اور وقار یونس نے انیس سو انانوے سے دو ہزار تین تک ستاسی ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں وسیم اکرم نے چار سو چودہ اور وقار یونس نے تین سو تیہتر وکٹیں حاصل کی ہیں اب ایک اور سوال دماغ میں آ گیا کہ کیا حالیہ دور کے کھلاڑی پانچ سو پلس وکٹیں لے سکتے ہیں لگ نہیں رہا کیونکہ اس کی بھی کئی وجوہات ہیں ٹیسٹ کرکٹ کا کم ہو جانا ٹی ٹوینٹی کرکٹ کا بڑھ جانا اور ساتھ ہی شائکینے کرکٹ کا ٹیسٹ کرکٹ سے انٹرسٹ بھی ختم ہو رہا ہے یہ سمیت کئی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ٹیسٹ کرکٹ کم ہو رہی ہے اور آج کے نوجوان کھلاڑیوں کے لیے پانچ سو پلس وکٹیں لینا مشکلیں ہی نہیں ناممکن نظر آ رہا ہے